اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو کون سے فرقے کا ترجمہ پڑھے جس کا مرضی پڑھ لیں میرے بھائی کمپیر کر لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو سپیسیف ہی کر لیں ورنہ کنگے دوسرا ایک ہی ہے ترجمہ الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے قرآن کے آٹھ تراجم اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں الفاظ کے چناؤں کا فرق ہو سکتا ہے میں قرآن کا ایک صفحہ اگر دس صحابہ کو دونہ جنہیں اردو آتی ہو وہ بھی ہن� پرسنٹ ایک جیسا ترجمہ نہیں کر سکتے مفہوم ایک ہی ہوگا اللہ کے نام سے شروع شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں چار میں نے جملے بول دی ہیں بسم اللہ میں کسی نے شیطان کے نام سے شروع کیا ہے وہ ادھی جی بڑھے آئے دیکھو جی آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع اور عشری تانوی نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے انہیں تے شروع تو شروع کیتا ہے آلہ حضرت نے اللہ تو شروع کیتا ہے ادھی پھر میں پھکی د تیسی کہ بسم اللہ میں بھی تو اللہ بعد میں آ رہا ہے بسم اللہ میں اللہ پہلے ہے یا بعد میں ہے تو پھر بسم اللہ بھی اپنی بدل لو اللہ اللہ بی اسمہی عبدہو اے بنے گی اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں اے تو اڑی بسم اللہ ہونے چاہیے دیئے پھر ان معاملات کے اندر یہ لوگ نہ الجھاتے ہیں یہ پتہ کیوں کرتے ہیں پچھ کھو دیں تاکہ وہ بہت اختلاف ہے جی قرآن اچھتا ہے جناب عدیسہ بے شمار نہیں جی اوہ یاد اگے بھی کٹ نا میں ہوں نہیں سیکھنی ہوں سیکھنے کے لیے ہے نا قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو اچھا جی ڈریکٹ نہیں پڑھتے آپ پڑھا دیں وہ بھی کوئی نہیں آپ پڑھائیں گے بھی آپ کو کہیں گے ترجمے میں یہ لکھے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں آپ ڈریکٹ سمجھ نہیں سکتے بھی تو انڈریکٹ سمجھا دے ہو اور یہ ہمارے پر بھی جو عزام لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کسی کے حوالے نہیں کیا میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو بریلویوں کا ترجمہ پڑھو آمزہ بریلوی کا دیوبندی ہو اشرتانوی کا پڑھ لو اہل ادیس ہو جونہ گڑی کا پڑھ لو اہل تشیعہ سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو فرقوں سے آٹکے پڑھنا ہے مولان مدودی کا پڑھ لو فتح مولان جلندری کا پڑھو سئی میرے بھائی ترجمہ جس کا مرضی آپ پڑھیں میں نے اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا اور اس پہ جو میں نے ان کو اب بھکی دی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے کوئی دنیا کا بریلوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آمزہ بریلوی سے بہترین ترجمہ کر سکتا ہوں قرآن کا تو جب ہم آمزہ بریلوی کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم نے کسی گلی ملے کے مولوی سے پڑھ نہیں نہیں کرو تو ہم تو ڈریکٹ آلہ حضرت سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے قرآن میری زبان میں کر دیا جسنا صحابہ اکرام پڑھ لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا انہیں سمجھ جا رہا تھا ہم بیشک عربی نہ جانتے ہوں ہم سے مراد جو نہیں جانتے اگر ان کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا بریلوی عالم ترجمہ کر دے تو گویا وہ ویسے ہی ہے جیسے امار ابن یاسر کے سامنے عربی قرآن پڑھا جا رہا ہے چاہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے کی نہیں اور دو بنیوں کے ہم تو آپ کے علماء ہم تو عشری تھانوی صاحب سے ترجمہ ڈریکٹ پڑھیں گے آمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایہ کا نعبود و ایہ کا نستعین کا پتہ کیا اتنا پیارا ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں ہائے 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 قیامت ہے اس کے اندر باقیوں نے بتا کیا ترجمہ کیا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ ترجمہ پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مزارے کا سیگہ ہے پرفیکٹ ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک اسی کا استعمال ہوتا ہے اسے مزارے کا سیگہ کہتے ہیں اور یہ مزارے کا سیگہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے اب اس دونوں جملوں کو ایک جملے میں آلہ حضرت نے کیا ترجمہ کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں یعنی آج کریں تو تیری کریں کل کریں تو تیری کریں اور تیسری چیز کے ایڈ کر دی دعا بنا دیا اسے اور سورہ فاتح ہے ہی دعا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائی لیکن اب کتنا افسوس ہے وہی آلہ حضرت ان سے پوچھا گیا کہ جی مصیبت اور پریشانی میں آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہائے 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 ترجمہ یہ قرآن یہ کہانی کرائی ہے سانو فیر تو پھر ہم آلہ حضرت سے بھی اختلاف کریں گے علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے قرآن کے ترجمے میں تو یہ لکھا کہ تیری ہی عبادت کریں تجھ سے مدد چاہیں اب یا غوث العظم دستگیر کہاں سے آپ لے آئے آپ تو اپنے ترجمے کے مطابق نہیں چال رہے اور یہی وجہ ہے کتنے ہمارے سٹوڈنٹس آپ لائف سٹوری میں دیکھیں نائنٹی پرسن بریلوی ہے اپنے ہی ترجمہ پڑھتے ہیں ریورٹ ہو جاتے ہیں کیوں قرآن میں طاقت ہے